دنیا کا ساتھوہاں جوبہ اور پیار کی نشانی اور عدبت کلاکاری دنیا کے من میں تاج محل کی یہی امیت چھپ بیٹھی ہوئی ہے سولو سو باتیس عیشوی میں مغل شاہ شک شاہ جہاں نے اپنے بیوی مومتاج کے ندھن کے بعد اسے بنوانا شروع کیا تھا ہم تو بچپن سے کتابوں میں یہی پڑھتے آ رہے ہیں لیکن اب جو بات تاج محل کو لے کر کی گئی وہ سیدھے سیدھے کتابوں میں لکھی باتوں کو چنوٹی دیتی ہیں تاج محل اور اس کے نیچے بنے 22 کمروں کا وہ راز کیا ہے جسے جاننے کے لیے دیش بھر میں پھر سے بحث چھڑے گئی ہے چلی ہم آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہ پورا بیواز ہے کیا اور یہ شروع کب ہوا کئی پکچکاروں کا کہنا ہے کہ تاج محل والی جگہ پر پہلے شیو مندر ہوا کرتا تھا جسے تیجو میں یا تیجو محالے کہا جاتا تھا اتحاسکار دعویٰ کرتے ہیں کہ شاہ جہاں نے مہادیو کے مندر کو تڑوا کر وہاں پر تاج محل بنوا لیا بس اسی کو لے کر بھاشپا نیتہ رجنیش سنگھ نے علاہباد ہائی کورٹ کی لکھنو بینچ میں ایک یاچکہ داخل کر دی اس یاچکہ میں یہ مانگ کی گئی کہ تاج محل کے نیچے بنے 22 کمروں کو کھولا جائے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ ان کمروں میں ہندو دیوی دیوتاؤں کے مورتیاں اور شلالیک ہیں یا نہیں کب سے شروع ہوا یہ ویواد انیس سو ساٹھ سے ستر کے دشک میں تاج محل پر ایک مراتی کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام تھا The Taj The True Love Story اور اسے لکھاتا پی این اوگ نے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا تاج محل واسطوں میں ایک تیجو محالے ہے جس کا نیرمار 1155 عشوی میں کیا گیا تھا ان کے مطابق وہاں پر ایک شیو مندر ہوا کرتا تھا ان کے مطابق مغلوں کے بھارت آنے سے پہلے ہی یہ ایک بھوی اسمارک موجود تھا اس کتاب میں راج امان سنگھ کے پوتے جی سنگھ کا بھی ذکر کیا گیا تھا جن کے حوالے سے تاج محل میں گڑیش کمل کے فور اور سرب کے آکار کی کئی آقریتیں دکھائی دینے کا دعویٰ کیا گیا تھا حالانکہ پی این او کے تتھیوں اور سوالوں کو کوٹ سے کبھی مانتہ نہیں ملی اور سال 2000 میں سپریم کوٹ نے پی این او کے اس مان کو خارج کر دیا تھا جس میں وہ تاج محل کو ہندو مندر بھوزت کرنا چاہتے تھے پھر 22 کمروں کا آخر راز کیا ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تاج محل کے مکھ مکبرے اور چمیلی فرش کے نیچے 22 کمرے بنے ہوئے ہیں جسے بند کر دیا گیا ہے یہ کمرے مغل کال سے بند ہے آخری بار ان کمروں کو 1934 میں کھولا گیا تھا تب یہاں کیول نرک چھڑ کیا گیا تھا بس تبھی سے ہی یہ 22 کمرے ایک پہلی بن کر رہ گئے ہیں اسی ویبات کے بیچ بھارتی پراتت و سرفیکچڑ ویبھاگ یعنی اے ایس آئی نے کمروں کی تصویروں کو سروجنگ کر دیا ہے یہ تصویریں جنوری 2022 کے نیوز لیٹر کے روپ میں اے ایس آئی کی سائٹ پر بھی شیئر کی گئی ہیں ان تصویروں کو ساجہ کرنے کا تات پر یہ تاج محل کے اندر رکھی ہندو دیوی دیوتاوں کی مرتیوں جیسی افواہوں کو روکنا ہے تتہا ان تصویروں میں کہیں پر بھی دیوی دیوتاوں کی مرتیہ نظر نہیں آتی ہیں ادھر ہائی کوٹ نے بھی کمرے کھولنے کی مانگ پر سنوائی کے دوران یعنی کا کرتا کو کڑی فٹکار لگاتے ہوئے یعنی کا خارج کر دی ہے میری آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تنیوید